محترم حاضرینِ کرام تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ مجاہدِ دوران مجاہدِ دین و مجاہدِ ملت حضرتِ علامہ حبیب الرحمن قبلہ اُڑیسی رحمت اللہ تعالی یہ ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک فکر کا نام ہے حضور مجاہدِ ملت علیہِ رحمت و الرزوان کسی ایک فردِ واحد کا نام نہیں بلکہ پوری انجمن کا نام ہے حضور مجاہدِ ملت کسی ایک فردِ واحد کا نام نہیں بلکہ ایک پاقائدہ تحریک کا نام ہے حضور مجاہدِ ملت ایک چلتے پھرتے مشن کا نام ہے اور ایک سرگرم پیغام کا نام ہے بے شک ہے اپنے لا جواب آج صحیح ہے کہ حضور مجاہدِ ملت رحمت اللہ تعالی نے اپنے دور میں عظیم عظیم کرنا میں انجام دیئے لیکن آج جو ملک کے حالات ہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات ہیں ان حالات میں میں بزاتِ خود حضور مجاہدِ ملت کی زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہوں اگر آج ہمارے درمیان حضور مجاہدِ ملت موجود ہوتے تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا کہ جب مخالف قوتیں پارلیمنٹ میں پہنچ کر کے مسلمانوں کے خلاف قانون تیار کریں اس وقت ہم قائدے سے احتجاج بھی نہ کر سکیں اور ہماری اجتماعیت بلکل پارا پارا ہو چکی ہو اور ہندوستان کے مسلمان عالمی پیمانے پر ایک تماشا بن گئے یہ سب جب حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور جب پوری قوم قیادت کا رونہ روتی ہے تو پھر ہمیں حضور مجاہدِ ملت یاد آتا ہے اگر حضور مجاہدِ ملت ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ حضور مجاہدِ ملت کی آج اور زیادہ ضرورت یاد رکھو کہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ہم اس لئے ستائے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں ہم اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم اسلام کا نا کے نام لے واہ ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِزِ الْحَمِیدِ ان لوگوں کو کیا برا لگا ان لوگوں کو کیا برا لگا یہی تو کہ یہ لوگ یعنی ہم لوگ اللہ عزیزِ حمید پر ایمان لاتے ہیں وہ یا عالمی مسلمانوں کا ان لوگوں کے نزدیک جرم یہ ہے یا گلمہ بہتا ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیتے ہیں ہم رسول اللہ کا نام لیتے ہیں ہم ایک قرآن کے حامل ہیں اس کو جرم بنا دیا مجھے یاد ہے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونالڈ پرم نے اپنے عوضے کا حلف لیا تو جو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا وہ کیا کیا دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے ساتھ میجارٹی مسلم کنٹری کے جتنے بھی مسافرین تھے ان پر بین لگایا یہ ساتھ مسلمانوں کے ملک ان ممالک سے کوئی شخ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا یہ سب سے پہلا کام کیا اس سے کیا میں سے دنیا بھی گیا کہ ان ساتھ ملک سے آنے والوں کا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں کیا اس بنیاد پر تم دنیا کے سامنے مسلمانوں کا تماشا بشانا چاہتے ہو کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں وہ وحدہو لا شریف کی عبادت وہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر مسلمانوں میں یہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتْقِ اللَّهَ رَبَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُكُ مِنْ حِيثُ لَا يَحْتَسِبْ جو اللہ اپنے پالنہار حقیقی کا تقویٰ اپنے دل میں سجا لے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مخرج و راہ سے بناتا ہے یہ مسلمانوں کے اندر یہ جورت اور حمد نہیں ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے کلمہ اسلام کی لا جاتا ہے پوری دنیا کے سب سے بڑے یعنی سوپر پاور اور سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے شخص نے جب سات مسلمان ملکوں کے مسافرین پر بین لگایا تو وہیں امریکی عوام اس کے خلاف پھڑی ہو گئی اور امریکی ائرپورٹ پہ مجمع لگ دے رہے احتجاج میں کہ یہ ساتھ ملک کے مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو ان پر کوئی پاوندی نہیں ہیومن رائٹس واج کے لوگ وہاں آ کر کے کھڑے ہو گئے اور صدر ٹرمپ کے اس پیسلے ایکزیپٹیو آٹر کو ٹھوکر پہ لگا مجھے یاد ہے کہ اس محصے پر مسلمان ہونے نہیں نان مسلم امریکیوں نے وہاں کی عادلیہ اور سیبل کورٹ میں صدر ٹرمپ کے ایکزیپٹیو آٹر پر اسٹے آٹر لیا اس کو کورٹ میں چیلنج لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیبل کورٹ میں پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کے اس ایکزیپٹیو آٹر پر بین لگا دیا کہاں گئی سپریم پاور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخالفین اسلام صرف ہماری کلمہ گوئی سے بہر رکھتے ہیں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہاں پر چند ملکوں میں ظلم کے شکار لوگوں کے لئے مروت کا مظاہرہ کرنا ہوا تو آپ اس طرح کا قانون بناتے ہو کہ اگر آکر کے وہ کہہ دے کہ ہم ہندو ہیں تو پھر قبول ہے اگر آکر کے وہ یہ کہہ دے کہ جائن ہے تو ہم قبول ہے اگر آکر کے وہ یہ کہہ دے کہ پارسی ہے تو قبول ہے اگر آکر کے کہہ دے کہ بود ہے تو قبول ہے اگر آکر کے کہہ دے کہ یہودی ہے تو قبول ہے اگر آکر کے کہہ دے کہ کرشن ہے تو قبول ہے اگر وہ کہہ دے کہ مسلمان ہے تو قبول نہیں ہے یہ مسلمانوں سے پیس جلن کیا ہے یہ کیا مظاہرہ ہوتا ہے کس بات کا کس جذبے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کیا یہ آیت کریمہ کھل کر کے سامنے نہیں آگئی یہ اللہ وحدہ اللہ شریف پر ایمان ہی ان کو پرانا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں جس طرح کا ماحول گرم کیا جاتا ہے یہی نام دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک اللہ وحدہ اللہ شریف کا کلمہ پڑھ کر کلمہ بھی یوں پڑھتے ہیں کہ پہلے سارے معبودوں کو رجب کرتے ہیں لا الہ الا اللہ پہلے اللہ کی وحدانیت ثابت نہیں کرتے ہیں معبودان باطل کو پہلے کمپلیٹی رجب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اللہیت کا اقرار کرتے ہیں یہی تو تکلیف ہے یہی تکلیف ہے مگر سنو مسلمانوں رسول کریم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتا چلے گا ہمیں کسی بات سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے یہی وہ چیز ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ہمیں میسج دیا کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مانا ہندوستان کیا کہ حالات بہتی زیادہ افتر ہو چکے ہیں ہماری بقا پر سوال لگ چکا ہے ہماری عزت پر سوال لگ چکا ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کس ماحول میں کہا تھا کس ماحول میں کہا تھا اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج لاکر کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند لاکر کے رکھ دیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ جس مشن کو لے کر کے آئے اس مشن کو تر کر دیں تو خدا کی قسم یہ نہیں ہو کیا یہ وہی رسول نہیں ہے کیا یہ وہی رسول نہیں ہے کہ غلب ہے اسلام کے زمانے میں جب کوئی بندہ آتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ میں اس بات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں کہ پانچ نمازیں نہیں صرف دو نمازیں حضور کریم علیہ السلام اپنے تشریری اختیارات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو دو نمازوں پر میں نے تمہارے اسلام کو قبول کیا کیا یہ وہی رسول نہیں ہے جب غلب ہے اسلام کے ماحول میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس قربانی کے زباہ کے لیے چھے مہینے سے کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں ہے تو رسول کریم علیہ السلام اپنے تشریری اختیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں چلو تم اگر اس جانور کو زبزب دوکے تو تمہارے لیے حلال ہے تمہارے بات قیامت زندہ بات کس قدر کمپرومائز کر رہے ہیں کس قدر اختیارات استعمال کر رہے ہیں مگر یہ غلب ہے اسلام کی بات نہیں ہے اس وقت کی بات ہے جو مکی دور ہے جب ظالم ظلم کرتے تھے صرف مسلمانوں پر اسلام کی وجہ سے ظلم کرتے تھے اس وقت موقع پر رسول کریم علیہ السلام کو آفر دی گئی کہ بس اگر آپ اپنا مشن چلانا چاہتے تو چلائیں صرف اتنا کمپرومائز کریں صرف اتنی بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہمارے بھٹوں کو برا نہ کہیں اتنی بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہمارے بھٹوں کو برا نہ کہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لاکر کے رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے یہ کام کہا جائے جس کے ساتھ میں نہیں بھی جا گیا تو میں نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں کوئی کوئی کیا جا سکتا مانا کہ ملک کے حالات اب تر ہیں اور ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بندہ اگر یہ کہہ دے کہ ہندو ہے تو اس کو خبول کر لیا جائے گا اور اگر یہ کہہ دے کہ مسلمان ہے تو خبول نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب معاملہ بنایا جا رہا ہے یہ نئے شرطی تحریح چل رہی ہے یہ نئے انداز سے نئے انداز سے گھر واپسی کا معاملہ کیا جا رہا ہے مگر مسلمانوں کوئی حالت کوئی ضرورت کوئی حاجت نہیں ہے ہم دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے یاد رکھو مسلمان اس ملک میں اجتماعیت سے محروم ہو جو ہیں افتراق و انتشار کا نمونہ بنا ہو جو ہے مگر اگر تم نے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا تو ہندوستانی قوم تمہاری حمایت میں پڑی ہو رہی ہے ہم نے دیکھے ہیں یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اسلام کے غلبے کے بعد ظلم و شتم کی داستان کربلا سے شروع ہوتی ہے پہلا جو عالم اسلام پر پہلا حملہ ہوا ہے مسلمانوں پر پہلا ظلم جو ہوا ہے اس کی داستان کا آغاز کربلا سے لیکن نتیجہ کیا ہوا حسینیت یدہ ہوئی یزیدیت مردہ ہوئی اس سے اب تر خالات آئے جبکہ دیکھا گیا کہ بغداد میں خلاق و خان اور اس کی فوجوں نے بغداد کے تمام مسلمانوں کو تہو بالا اور نیست و نابود کر دیا اور عالم یہ تھا کہ صرف مسلمانوں کو زبا نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو ان کے وراثت سے محروم کرنے کے لئے ان کے تمام علمی ورثے کو ختم کر دیا یہاں تک کی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حالاتو خان کی فوجوں نے مسلمانوں کی لائبرینی کی کتابوں کو جلا کرکے خاکستر کرکے دجلے کے حوالے اس طرح کیا کہ دجلے کا پانی سیاہ ہو گیا یہ عالم ہوا کتنا بڑا سلسلہ کیا عالمی اسلام پر مگر پھر کیا ہوا پھر بغداد ہوا اور شاندار انداز میں ہو گیا اور اسلام کا مرکز بنا اور یہ یہ سلسلہ جاری وہ ساری ہے ہم نے دیکھا اور تاریخ میں پڑھا اسپین پر سردمین پیسے مسلمانوں کو نیستو نابوت کرنے کی کوشش کی گئی مگر اسلام کی فطرت میں خدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابرے گا ایک ایلاکہ اور کتے میں دباؤ گے دوسرے خلاقے اور کتے میں ابرے گا اس لئے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری اپنے شعور کا امتحان ہے ہمارے امتحان ہمارے ایمان کا امتحان ہے ہماری آزمائش ہے اللہ رب العزت نے اس لئے فرمایا اگر اپنے لئے راہ چاہیے تو ایمان کو مضبوط کرو اپنے دل میں تقویٰ سجاؤ ٹھیک ہے ہماری پالیشی کامیاب نہیں ہو رہی ہے ہمارے اندر اشترشیت نہیں ہے قیادت کا فقدان ہے یہ مسئلہ وہ مسئلہ بہت سارے مسائل تو وہ ہے جو ہم جاندیس کا حل بھی ہمارے پاس نہیں ہے یہی تو میں نے کہا کہ ہماری پوری قوم آج شکست سردہ محسوس ہوتی ہے اور اس لئے زیادہ مجاہد ملت ہمیں یہاں آتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ حضور مجاہد ملت کے بعد ہماری پوری قوم سیاسی بصیرت سے محروب ہو چکی ہوئی ہے لیکن ہم اپنے اندر سیاسی بصیرت نہ پیدا کر سکیں کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کا تقل ایمان کو مضبوط کریں اللہ رب العزت پہ توقل کریں اللہ رب العزت پہ توقل کریں قرآن کریم نے ارشاد شرم ہے یہ دیکھیں کیسے کیسے حالات اہل ایمان پہ گزریں یہاں تک کی امبیاءِ گران کی موجودگی میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا قرآن پاک میں یہ آج کے مسلمانوں کے لئے کلام ایسے جائے ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ گوشت آنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہوگا ہم صرف اس لئے مسلمان ہیں کہ جمعہ کی نماز میں حاضری ہو جاتے ہیں ہم اس لئے مسلمان ہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے ہمارے کپڑے مسلمانوں جیسے ہیں مگر کتنا ایمان ہے ایمان کا میں مضبوطی کیا ہے ہمارے آمان کیسے ہیں ہمارا تشخص کیسا ہے قرآن کریم نے فرمایا آفا عصیب تم انتدخل الجنہ کیا تم یہ سمجھ پیتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولمہ یادیکم مثل اللہ دین قلعہ من قبل حالا کی اب تک ان جیسے حالات آئے ہی نہیں جو حالات تم سے پہلے والوں پر گزر چکے ہیں مستہم البعصاء وضرر ان پر بڑی سختیاں پہنچیں بڑی شدتیں ان کے ساتھ برتی گئیں وزلزلو اتنی سختیاں اور شدتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا کہ ان کو ان کو ہلاکہ دیا گیا اتنا ہلایا گیا کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معاہو یہاں تک رسول اور رسول کے اصحاب اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے کہنے لگے مطا نسول اللہ مطا نسول اللہ اللہ کی مدد کہاں ہے کب آئے گی کب آئے گی اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یہ میسج ہے آج کے اسٹیج سے حالات کا سامنا تو کرنا پڑے گا ذل ذلو بھی ہوگا مسجد ہم البعصہ و الدرہ بھی ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں آج مسلمانوں کو ان حالات کا سامنا مگر ہمیں دین کے ماملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اپنے تشخص نے فرما دیا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے سنو اسلام کو کوئی طاقت نہیں مسلمانوں کو کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی کیوں اس لئے مسلمان قرآن کو مانتا آپ کہ پتا نہیں کہا مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں گئی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی گئی قرآن کی مسلمانوں تم اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کرو تاکہ تمہاری شان و شوق دنیا کے سامنے ظاہر ہو سکے اور اگر تم اجتماعیت کا مظاہرہ نہیں کرو گے پھر بھی اللہ تمہارا انتظام کرے گا تمہارا انتظام کرے گا مگر تم خوش نصیب مسلمانوں میں شام ہو سکے جنہوں نے اپنی اجتماعیت کے ذریعے دین کو عزت بخشی چنانچہ ہمیں تو وہ روایتیں بھی ملی کہ جب چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے بارے میں رسول کریم علی السلام یوں دعا فرماتے اللہ اعز الاسلام ابی عمر اے اللہ عمر کے ذریعے جب سے عمر اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے اس کے پاس اسلام کی عزت کا زمانہ شروع ہو گیا تو یہ ہے تو ہے اسلام غربت کے عالم میں زوف کے عالم میں اجنبیت کے ماحول میں اسلام کا آغاز ہوا اور یہ اسی طرح سے انجام بھی ہوگا اسلام کا غلبہ ہوا یہ غلبہ غلب حجت ہے اور غلب حجت قیامت تک قائم رہے گا اب مسلمان اسلحوں کے میں فوجی قوت میں سیاسی قوت میں مملکہ قوت میں کمزور رہے کمزور یہ ہو سکتا ہے لیکن حجت و دلیل کے معاملے مسلمان کمزور نہیں ہیں اور چونکہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ مسلمان کے وقت فرمائے گا تو میرا آخری مسج یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں آج دیکھ رہے ہیں قیادت کا رونا رو رہے ہیں ہمارے درمیان حضور مجاہد ملت موجود نہیں ہے مگر مکرم مجاہد ملت موجود ہے اگر حضور مجاہد ملت نے اپنے زمانے میں جیسا سمجھا مناسب کام کیا پیش خدمی کی لیکن کیا بات والے مسلمان کے لئے تحریک خاک سارن حق نہیں چھوڑ گئے کیا تبلیغ سیرت والی تنظیم چھوڑ کے نہیں گئے مسلمان ہو حضور مجاہد ملت کے نام لیو آؤ ان سے محبت کرنے والو ذرا اپنے غریبان میں جھان کر کے دیکھو کیا حضور مجاہد ملت سے سچی محبت ہے کیا حضور مجاہد ملت کے دامن سے سچی وابستگی ہے اگر یہ سچی محبت ہو تو حضور مجاہد ملت کو آگے بڑھانا ہوگا ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہوگا ہوگا ان کی تحریک خاک ساران حق کو آگے بڑھانا ہوگا اس میں زندگی کی روح نہیں ہوگی اگر حضور مجاہد ملت کے ان دو تنزیل کو آگے بڑھایا گیا اس کو سرگرم کیا گیا اس میں لوگوں کو شامل کیا گیا تو آج وہ رونانی سارے مضیقہ ہوگی آج موجود میں آگئی اس لیے میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی دمیداری ہیں کہ حضور مجاہد ملت کی دون تحریک وں کو پکڑیں اور آگے بڑھیں آگے بڑھیں مطالبہ کریں بزرگوں سے کہ حضور مجاہد ملت ان دون کو شامل کیا جائے اور صرف اڑی اچھا تک نہیں صرف یہ حرص کا مجمع روکھنے کے لئے نہیں بلکہ جہاں جہاں ضرورت ہو خاق ساران حق کے لوگ پہنچ جائیں کیسے ہوگا یا اس طرح نہیں ہوگا پورے ہندوستان پورے ملک میں تحریک چلانے پڑھیں پورے ملک میں رضاکار تیار کرنے پڑیں گے لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا یہ حضور مجاہد مللہ سے محبت اصل ثبوت ہے اور اگر یہ نہیں کر سکے تو پھر تو ہم لوگ پس نارا لگانے والی خور میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا گیا تو ہمارا آدھا سے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا یہ میرا میسے ہے اور اس لئے میں پھر اپنی بات اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مجاہد مللہ آج کے مسلمانوں کی آواز وہ ایک اسلام کی تحریک کا نام ہے وہ مرد مجاہد جب تک دنیا میں رہا اس نے مسلمانوں کی عزت کو نلام ہونے نہیں دیا مسلمانوں کی عزت کو انہوں نے نلام ہونے نہیں دیا کسی کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اپھانے کی جورت نہیں ہونے دی وہ رئیس آزم علیصہ تھے وہ چاہتے تو اپنے محل بنا کر اس میں آسود گی کے ساتھ رہ سکتے تھے دادے آئیش کے سے مگر اس کے باوجود ان کی زندگی کا مطالعہ کرو کتنی بار انہوں نے جیل کی سلافوں میں دھکے کھائیں کیا ہے یہ نال نیم شبی یہ آپ کے لیے یہ مسلمانوں کے عزت کے لیے مسلمانوں کے وقار کے لیے اسلام کے عزت و وقار کے لیے تو اے عزت ملت کے چاہنے والوں ہماری محبت کا تقاطہ یہ کہ ان کے مشن کو تھانگ لیں ان کے دامن کو تھانگ لیں ان کے نو کے لیے بزد ہو جو ہم کسی نہ کسی طرح جیسے بھی ممکن ہوگا ہم ان دونوں تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور ایس ایس یہ تحریک جلے آگے اگلے سال دنیا دیکھے ہندوستان کا پونہ پونہ دیکھے کہ حضور مجاہد ملت کی تحریک سرگرم نہ گنا رہی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ شکوانہ ہو کہ فلاں اتجاز میں جناب چند لوگ آئے تھے فلاں اتجاز کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا فلاں مجمع میں میں غیر پرشان ہو کر انہوں نے تشدد کا معاملہ کیا اور معاملہ مسلمانوں پر آ گیا ایسا دن اسی لئے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے درمیان پہلی کے خط سارا نے حق نہیں موجود ہے اس لئے محبت کا تقاضی ہے کہ احیاء نو کیا جائے میں اس پر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت